شکہ ہم کہا تم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روحیت اور سناکشی کے بیچ بڑھ رہی ہے جانتے ہیں دونوں کی وہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے پیار لیکن نہیں کر پا رہے اس کا اظہار روحیت کافی ٹرائے کر رہا ہے کہ سناکشی اپنا انگیجمنٹ کا ڈراما سب کے سامنے ختم نہ کرے جسے کی سچ میں ہو جائے دونوں کی انگیجمنٹ لیکن وہ سونا کے سامنے آنے پر کچھ بھی نہیں بول پاتا وہاں سناکشی کا بھی کچھ یہی حال ہے جو دل میں چاہت لیے گھومتا رہی ہے لیکن وہ بتانے ہی پا رہی ان دونوں کی اس کچھ کہنے نہ کہنے کے بیچ میں لیکن آ گئی ہے اب رائما بھی جو آ چکی ہے ہوش میں اور پہچان گئی ہے سناکشی کو ہوش میں آتے ہی ان کی اسی پرانی پہچان کو بنا دیا ہے میکرس نے سسپنس کا ٹریک جس کا ہوگا خلاصہ 26 سپٹیمبر کو مل بولی ووڈ ہیڈ لائنز کے ساتھ اگر آپ ہے تو آپ کو اب اتنا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا چار سال پہلے روہی سناکشی اور رائما کی زندگی میں مل تو آپ دیکھیں گے کہ سناکشی اپنی زندگی سے بھاگتی ہوئی فل سپیڈ میں چلا رہی ہوتی ہے کار جب اس کا ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ اور جس کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تھی رائما جو پچھلے چار سال سے اسی کی وجہ سے تھی کومہ میں اور روہیت کو ہوئی تھی گلت فہمی کی رائما اسے چھوڑ کر جا چکی ہے یہ راز کھلنے پر روہیت ہو جائے گا سناکشی سے کافی ناراض جو نہیں سنے گا سناکشی کی کوئی بھی کلیریفیکیشن وہ اسے کہے گا کہ سونا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جائے اور واپس چلا جائے گا اپنی رائما کے پاس اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تو کیا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے روہیت اور سناکشی کیا روہیت جان پائے گا اس ایکسیڈنٹ کی حقیقت کیا روہیت اپنے پریزنٹ کو بھلا کر واپس اپنی پاسٹ رائما سے کرے گا شادی جاننے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ سبسکرائب کریے ہمارے چانل بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولے تاکہ ٹیلیویزن کی لیٹس خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچے